کہتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھا کہ آنے والا جو ہے آپ کو نوٹیفکیشن ویڈیو کا ملتا رہے آج جو میں وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے گزاریش کی جاتی ہے کہ اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ میسینجر پر آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہنیں جو ہیں ان کو تو تو میں ویسے بھی ماشاءاللہ مطلقے کال پر بات کر لیتی ہوں جو بھائی ہیں ان سے تھوڑا پردے کا احترام ہوتا ہے تو اگر وائس میسیج مجھے لگتا ہے مناسب ہے تو میں پھر وائس میسیج اپنے بھائیوں کو کر دیتی میں اتنی گنجائش رکھتی ہوں ٹھیک ہے مدرسہ ہے نمبر اس لئے علاو نہیں کیا کہ مدرسہ ہے ہر وقت اور بھی کام ہوتے ہیں پھر ہر وقت موبائل یا نمبر ہمارا اس طرح پھر یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ مجھے جتنی مجھے اجازت ملی ہے جس حد تک مجھے میرے بڑوں نے اجازت دیا میں اس حد تک ہی چل سکتی تو آپ ہمارے فیس بوک جو مدرسہ کا ہے وہاں پر آپ آ سکتے ہیں اور جو فیس بوک سے بات مجھے ایک اور آپ کو کہنی مجھے مناسب لگ رہی ہے ہمارا فیس بوک کسی نے حیک کر لی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ سے مل جائے تو ہم نے نیا فیس بوک دوبارہ سے اون کر دیا ہے اپنے مدرسے کا ہمارا فیس بوک کا جو پاسورٹ اور جو ای میل تھی جو نمبر تھا وہ چینج ہو گیا ہوئے وہ کسی نے بتا نہیں کیا کیا ہے ہم خود پریشان ہیں تو اس لئے نیا آپ کو یوریل دیا جا رہا ہے اب وہاں سے ہمیں جائن کر سکتے ہیں ہمیں میسینجر پر میسیج کر سکتے ہیں مجھ سے بات اگر کسی نے کرنی ہے تو پلیس بہن بھائی میسینجر پر آپ آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ بھائی ہو تو ان کو وائس میسیج کے ذریعے سمجھا دو بہن ہو تو پھر میں کال کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی آسانی کے لئے میں نے یہ کر دی آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگ ہوں اس سے پیاری پیاری احادیث رمضان المبارک کی بہت پیاری احادیثیں ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی حبو خوریرہ رسولانہ سے روایت ہے ایک رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرع سفر مرز کے بغیر چھوڑ دیں پھر مدت اس کی تلافی کے لئے روزے رکھیں تب بھی ایک روزے کی کمی کو پورا نہ کر سکے گا استغفراللہ اللہ پاک ہمیں سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور جو بہن بھائی میری احادیث لوگوں تک پنچاتے ہیں میرے عمل وظائف لوگوں تک پنچاتے ہیں ان کو جب قیامت کے دن آپ اٹھائیں تو میرے ساتھ اٹھائیے گا انشاءاللہ میں نے اپنا مقصد بورا کیا میرے بہن بھائیوں پر ہے کہ وہ کب کہاں تک میرے ان عمل کو پنچاتے ہیں آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں عمل بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے عمل کا طریقہ جو میں بتاؤں گی وہ بھی غور سے سنیے گا وظیفہ کا جو طریقہ بتاؤں گی وہ بھی آپ غور سے سنیے گا کسی کو بھی آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں کسی اپنے پیارے کو اور سب سے زیادہ جو کمنٹس مجھے آ رہے ہیں میری بہنیں اور بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سسرال میں کوئی مسئلہ ہو بہنیں خاص کر گئے رہی ہیں کہ سسرال میں اگر کوئی پیارا یا کوئی ناراض ہو جائے تو پھر اس کے لئے کیا کریں وقت پیر اور بھت ٹائم کم مز کم مغرب سے پہلی آدھا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے عمل کرنا ہے گھر میں غلاب کے پھول آپ کو لانے پڑیں گے کم مز کم دس یا پانچ یا پھر تین پھر یا پھر ایک وہ غلاب کا پھول جس کو بھی آپ سنگھائیں گے یا اس کی سمیل اس تک پنچائیں گے تو آپ یقین مانیں کہ اتنی شاہد محبت تو آپ نے کبھی آپس میں دیکھی نہیں ہوگی ہسبرڈ وائف کا مسئلہ ہے طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں غلاب کے پتیوں کو سکا لیں روزانہ تھوڑی سی پتییں آپ جلا دیا کریں ان کو سکا کے ان کو مطلب کہ آپ ڈرینڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک پاورڈر بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں غلاب کی پتییں زیادہ بھی لیں لیکن ساتھ غلابوں سے زیادہ نہ لیں زیادہ ہی کسی کو مسخر کرنا چیئی بات نہیں ہوتی بلکل انسان کا دماغ عمل جب کیا جاتا ہے تو پھر اس سے دماغ انسان کا پکڑا جاتا ہے تو اس جیسے کا خیال رکھیں اب جو بہن گائی ہیں جو رشتوں کے لیے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غلاب کی پتییں لیں اس کو سکا لیں یا سوکھی ہوئی لیں ان کے اپر پڑھائی کریں کم مز کم کیارہ سو مرتبہ ایک دن کا عمل ہے بسم اللہ شریف پڑھیں کیارہ سو مرتبہ بسم اللہ شریف اول آفید روشریف کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہے ان پتیوں پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے وہ تمام جو پتییں ہیں ٹھیک ہے ان کو ہی سنبھال کے رکھ لینا ہے دو سے چار یا تھوڑا سا جو پتی کا جو آپ ہونگی غلاب کی ان کو جلالیں کاغذ میں رکھ کے بھی آپ جلال سکتے ہیں کوئلوں پر رکھ کے بھی تھوڑا سا جلال سکتے ہیں چولے کے اوپر رکھ کے بھی آپ جلال سکتے ہیں اس کی خوشبو اس کی مہک جو ہے آپ میں پھیل جائے آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ یہ کسی کو بھی آپ یہ خوشبو آپ سنگھا دیں تو یقین مانیں میں کہتی ہوں اس سے بلند عمل میرے حسی کو کوئی نہیں ہے آپسی محبت اپنے پیاروں اگر آپ کے پیارے آپ سے دور ہیں یا ناراض ہیں یا روٹ کے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو ضرور جلائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا ہمیشہ یاد رکھیں عمل کو اچھی کام کے لئے استعمال کریں کناہ کے لئے نہیں استعمال کریں انشاءاللہ جس دن ہی عمل کریں گے اس دن ہی جس کو آپ طلب کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ حاصر ہو جائیں گے اگر رشتوں کے بندش کا مسئلہ ہے یا کوئی جب بھی کوئی رشتہ آپ کے گھر آئے تو یہ خوشبو آپ جلا دیں آپ یقین مانیں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کا ہوگا رشتہ اگر ہوں والدہ نہیں مان رہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو پھر آپ جو ہے اس عمل کو اس طرح کریں کہ آپ گھر میں اس کو جلا دیں نام لے لے کے جلائیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کو یا گھر کی فیملی کو آپ مسخر کر رہے ہیں ان کا نام اور ان کی جو مطلب یہ والدہ کا نام ہے ان کا لیں تو پھر دیکھے گا یہ عمل کتنا زیادہ آپ کے لئے اچھا اور کام کرتا میں نے آپ کو پورا طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے وقت بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے پڑھائی کے دوران باوضو ہو کے عمل کریں اول آخر دروشی فلاسمن پڑھیں میں آپ کا استخارہ کر گئے تاکہ بتا سکوں گے آپ کس ٹائم عمل کریں یہ آپ کے لئے کس وقت اچھا ہے نہیں ہے آیا یہ کتنے مطلب کے عمل اثر کرتا ہے آپ کے لئے کونسا عمل بہتر ہے اسے کے ساتھ اپنی اس پہن کو اجازت دے اپنا خیال لگے گا دعاوں میں یاد رکھیں جزا کرنا خیر